اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہمارا ٹپالوجی کا لیکچر نمبر فورٹین ہے اس کے اندر پچھلے لیکچر کے اندر ہم نے سپریشن ایکزیمز کو ڈسکس کیا تھا اور آج کے لیکچر میں ہم نے کمپیکٹنس کو ٹپالوجیکل سپیسز میں ڈسکس کرنا ہے یہ ٹپالوجی کا ہمارا سیکنڈ لاسٹ لیکچر ہے کل ہم اس کا لاسٹ لیکچر نمبر ففٹین ٹپالوجی کا سٹڈی کریں گے جس میں ہم کونیکٹڈ نیس کے بارے میں تھوڑا سا دیکھیں گے جی سٹارٹ کرتے ہم آج کا لیکچر فرسٹ آف آل ہم ڈیفائن کرتے ہیں کور کو ٹپالوجیکل سپیس کے اندر کور سے کیا مراد ہوتا ہے سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے ٹپالوجیکل سپیس مطلب یہ ہے کہ یہ جو سی ہے آپ کا یہ جو ایکس ہے آپ کی ٹپالوجیکل سپیس ایکس یہ اس طرح کی ہو کہ آپ ایک ایسی کلیکشن لیں اوپن سیٹس کی جیسے یہ سارے اوپن سیٹس ہیں ان تمام اوپن سیٹ کی کلیکشن کا آپ لینے یونین اور یونین لینے سے ان تمام اوپن سیٹ کی جو یونین ہے وہ اگر ایکس کے ایکول آ جائے تو اس صورت میں ہم کہیں گے کہ یہ آپ کے پاس جو سپیس وہ جو کلیکشن ہے سی کلیکشن آف سب سیٹس آف ایکس وہ کلیکشن ایکس کا کور کہلائے گی جیسے آرم لے لیتے ہیں یوزول ٹپالوجیکل سپیس اور اس کے اندر میں کلیکشن لے لیتا ہوں اس طرح کے اوپن انٹرولز اب یہ اوپن انٹرولز جو ہیں یہ آر کے لیے کور ہوگا دیکھیں اس کو ڈائیہ گریمیٹیکلی بھی تھوڑا سا سمجھ لیں کہ جیسے مثال کے طور پہ یہ آپ کے پاس زیرو ہے یہ ہمارے پاس ون ہے نیگٹیو ون ہے پوزیٹیو ٹو ہے یہاں پہ اور دوسری سائیڈ پہ مائنس ٹو ہے اسی طرح یہ تھری ہے اور مائنس ٹھری ہے جیسے اس انٹرول کے اندر جو فرسٹ انٹرول ہم لیتے ہیں ان کی جگہ ون لیتے ہیں تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا یہ والا پورشن مائنس ون ٹو ون اگر ہم یہاں پر ٹو لے لیتے ہیں تو یہ مائنس ٹو سے لے کر ٹو تک یہ والا پورشن آ جائے گا اسی طرح مائنس ٹھری لے لیتے ہیں تو یہ سارا پورشن آ جائے گا تو اس کا مطلب ہے اس طرح کے سارے انٹرولز لیتے جائے نیگٹیو ون سے پوزیٹیو ون نیگٹیو ٹو سے پوزیٹیو ٹو نیگٹیو ٹھری سے پوزیٹیو ٹھری اب یہ جو کہ آپ نے جو یونین لیا ہوا انفائنائٹ یونین لیا ہوا یہ یہاں سے شو ہو رہا ہے کہ این بیلونگس ٹو سیٹ آف نیچرل نمبر نیچرل نمبر انفائنائٹ ہوتے ہیں تو ان کو آپ انفائنائٹلی مینی ٹائمز ان کے یونین لیں گے تو وہ ڈیفینیٹلی آر کے ایکول آ جائے گا اس کا مطلب یہ جو آپ نے اوپن انٹرول کا سیٹ لیا ہوا ہے سی یہ آر کے لیے کور کا رول پلے کر رہا ہے اسی طرح اگر ہم یہاں پہ کلوز انٹرول لے لیتے ہیں اور وہ کلوز انٹرول اس طرح کے ہیں کہ فرسٹ جو ہے نمبر وہ ان ہے دوسرا ان پلس ون ہے تو مائنس ون سے زیرو پھر زیرو سے ون پھر ون سے ٹو پھر ٹو سے تھری اب تو سون انفینیٹی تک جائیں گے اور لیفٹ سائیڈ سے بھی مائنس ون سے مائنس ٹو پھر مائنس ٹو سے مائنس تھری تو یہ بھی چونکہ ان بیلونگ کر رہے سیٹ آف انٹیجرز کو تو یہ انفینائیٹ ہوتے ہیں تو یہ انفینائیٹ یونین ہوگا تو جو کہ آر کی ایکول آ جائے گا تو اس کا مطلب یہ جو آپ نے کلیکشن لی ہے کلوز سیٹس کی یہ بھی آر کے لیے کور کا رول پلے کر رہا ہے اسی طرح یوزول ٹپالوجی کے اندر ایک اور اگزمپل آپ لیتے ہیں جس طرح اوپر آپ نے لیا اینڈ اینڈ پلس ون بٹ یہ آپ اوپن انٹرول لے لیتے ہیں اب اس میں آپ دیکھیں جیسے مائنس ون سے زیرو تک جا رہے ہیں زیرو اس کے اندر انکلیوڈڈ نہیں ہے اسی طرح زیرو ٹو ون جاتے ہیں زیرو اس میں بھی انکلیوڈڈ نہیں ہے تو زیرو تو آپ نے درمیان میں چھوڑ دیا اسی طرح ون ون تک یہ بریک ون اس میں شامل نہیں ہے اگلے انٹرول میں بھی ون انکلیوڈ نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے اس طرح کہ جتنے بھی آپ انٹرولز کے یونین لیں گے ان کے اندر انٹیجرز تو انکلیوڈ ہی نہیں ہوں گے تو یہ ان تمام کا جو یونین ہے وہ ایسے تمام ریل نمبر بن جائیں گے جس میں سیٹ آف انٹیجرز شامل نہیں ہوں گے تو آر مائنس زی آ جائے گا جو کہ آر کی ایکول نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے یہ جو کولیکشن آپ نے لی ہوئی ہے اوپن انٹرولز کی یہ کور کا رول پلے نہیں کر رہی کیونکہ ان تمام انٹرولز کا جو یونین ہے وہ آر کو کور نہیں کر رہا آر کی ایکول ان کے یونینز نہیں آ رہے اسی طرح ایک فائنائٹ ٹپالوجی میں نے لی تھری پوائنٹس پر کنسسٹڈ یہاں پر میں نے یہ ٹپالوجی اس طرح سے ڈیفائنٹ کی ہوئی ہے پھر میں ایک سیٹ سی لے لیتا ہوں جس کے اندر سیٹ اے اے بی ہے بی سی ہے تو یہ بھی یہ جو سیٹ ہے یہ بھی ایکس کے لیے کور ہے کیونکہ ہم ان تمام کے اگر یونین لے لیتے ہیں تو ان تمام کے جو یونینز ہیں وہ ایکس کے ایکول آ جاتے ہیں اس کا مطلب یہ جو سی ہے یہ کور کا رول پلے کرے گا اچھا ان تمام اگزمپل میں ایک بات تو کلیر کٹ ہو گئی جیسے فرسٹ اگزمپل کے اندر ہم نے اوپن انٹرولز لیے تو اس کا مطلب کور میں اوپن سیٹس ہو سکتے ہیں سیکنڈ اگزمپل میں میں نے کلوز انٹرول لیے اس کا مطلب کور کے اندر کلوز سیٹس بھی ہو سکتے ہیں اور فورتھ اگزمپل میں میں نے ایسے سیٹس چوز کیے جو نہ اوپن تھے نہ ان میں اوپن بھی تھا اے اوپن ہے اے بی بھی اوپن ہے لیکن جو بی سی ہے یہ اوپن بھی نہیں ہے کلوز بھی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کور بنانے کے لیے جو بھی آپ نے کلیکشن لینی ہے اس کی ڈیفینیشن اگر آپ اوپر دیکھیں تو اس میں سب سیٹس آف ایکس لکھا ہوئے تو وہ سب سیٹس اوپن ہو سکتے ہیں کلوز بھی ہو سکتے ہیں اوپن اور کلوز دونوں نہیں بھی ہو سکتے ٹھیک ہے تو ایسے سب سیٹس کی کلیکشن جن کا تمام کا اگر آپ یونین لیں تو وہ انٹائر سپیس ایکس کی ایکول آ جائے تو ہم کہیں گے کہ وہ جو کلیکشن آپ نے لی ہے وہ کلیکشن اس ٹپالوجیکل کا کور ہوگا دی نیکسٹ آپ کے پاس ہے اوپن کور اگر ایک ٹپالوجیکل سپیس آپ نے ایکس لی اور اس میں کلیکشن لی اوپن سب سیٹس کی جو کور کی ڈیفینیشن میں اس میں صرف سب سیٹس ایک اوپن کی کوئی کنڈیشن نہیں تھی لیکن یہاں پر اوپن کی کنڈیشن لگا دی تو آپ نے ایسا کور لینا ہے جس میں سارے اوپن سیٹس ہوں جیسے پریویس اگزیمپل جو فرسٹ اگزیمپل تھی یہ اوپن کور کی اگزیمپل ہے یہ کور تو ہے لیکن یہ اوپن کور نہیں ہے اس کو آپ کلوز کور کہہ لیں اسی طرح ففت میں تھرڈ اگزیمپل جو ہے اس کے اندر آپ دیکھیں یہ یہ بھی اس کا کور تو ہے لیکن یہ اوپن کور نہیں ہے کیونکہ اس کے تمام سیٹس جو ہیں وہ اوپن نہیں ہے لیکن اگر اس اگزیمپل میں دیکھیں تو اے اور بی اور سی دونوں کا یونین لینے سے ایک سا جاتا ہے تو یہ جو آپ نے کلیکشن لی ہے دو اوپن سیٹس کی یہ اوپن کور کہلائے گا کیونکہ اس میں دونوں جو پڑے ہوئے سیٹس ہیں یہ اوپن سیٹس ہیں نیکسٹ آپ کے پاس سب کور ہم نے کور پڑا پھر اوپن کور پڑا پھر ہم سب کور کی بات کر رہے ہیں ہم سپوس کر لیتے ہیں کہ سی بھی اکور آف اٹپالوجیکل سپیس اس ٹپالوجیکل سپیس کے کور ہے then a sub collection سی آف سی سی کیپیٹل آف سی کیپیٹل is called سب کور آف ایکس if یہ جو سب کور تھا ان تمام کا یونین بھی ایکس کی ایکول آج ہے مطلب جو سب کور ہوگا وہ بھی کور تو ہوگا لیکن وہ جو پہلے کور ایکزسٹ کر رہا ہے اس کا وہ سب سیٹ ہوگا جیسے اگزیمپل میں لے لیتے ہیں مائنس اینڈ ٹو اینڈ انٹرولز ہیں یہ ایک اوپن کور تھارک ہم پریویسلی دیکھ چکے ہیں اس کو اور اسی طرح سی سٹائلش ہم لے لیتے ہیں جس میں مائنس ٹو اینڈ سے ٹو اینڈ والے ہیں اب آپ دیکھیں جو فرسٹ کور سی ہے اس کے اگر میں اوپن سیٹس اگر لکھنا چاہتا ہوں تو اس کے اندر آئیں گے مائنس 1 آجائے گا اور 1 آجائے گا اس کے علاوہ اس میں مائنس ٹو آجائے گا اور پوزیٹیو ٹو آئے گا یہ انٹرول آجائے گا مائنس تھری آجائے گا اور پوزیٹیو تھری مائنس نیگیٹیو فور ٹو پوزیٹیو فور آجائیں گے ٹھیک ہے up to so on اس طرح کے سارے انٹرولز اس کور میں پڑے ہوئے اگر میں یہاں پہ ایک سٹائلش سی کے نام سے ایک اور کور بنا لیتا ہوں جس کے اندر صرف میں کیا رکھ لیتا ہوں minus two to two اور اس کے اندر میں لے لیتا ہوں minus four to four اسی طرح اس کے اندر میں لے لیتا ہوں minus six to six ٹھیک ہے تو یہ سارا بھی آپ کے پاس آگے اب اس میں آپ دیکھ لیں کہ اس سی کے اندر یہ اوپن انٹرولز میں پڑا ہوئے یہ minus four to four اس کے اندر پڑا ہوئے اس کا مطلب یہ جو سکس آپ نے سٹائلش سکس لیا ہے یہ سی کا سب سٹ ہے تو سی بھی کور ہے اب اس سٹائلش کو دیکھیں تو یہ بھی کور ہے